السلام علیکم وآلہ وسلم جو میں آسام سے بول رہا ہوں مونر علیہ السلام ویتر نماز کا طریقہ ٹھیک سوئے ترہا حدیث کا روشنی سے بتا دیجئے گا بھائی صاحب کریں کہ ویتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے حدیث کے روشنی میں بتائیے شیخ علمانی رحملہ کی کتاب ہے صلات و ترہویر تفصیل کے لئے آپ اس کو پڑھ لیں سیخت جام رمضان اس کو بھی پڑھ لیں اور ویتر چونکہ نماز ہے تو نماز کے طریقے کے لئے شیخ علمانی رحملہ کی کتاب صفت و صلات نمی پڑھیں اور ویتر کا ایک سادہ سا اور عام سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے آدمی تین نکت ویتر پڑھتا ہے تو تین نکت سے دو رکعت پڑھ گئے آپ سلام فیڑ دیں اس کے بعد ایک رکعت پڑھیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں دو رکعت دو رکعت پڑھیں آپ سلام فیڑ دیں یعنی ویتر آپ پڑھیں گے تو آخری رکعت جو ہوگی اس میں رکوع سے پہلے قنط ویتر پڑھنا رہتا ہے رکوع سے پہلے قنط ویتر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا پہلے پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں تو چل جائے گا تو عام نمازوں میں اور ویتر کے نماز میں کوئی فرقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخری جو رکعت ہوتی ہے وہ وہ ایک رکعت کرنا ہوتا اور اس سے پہلے دو دو رکعت آپ پڑھیں آپ کو پانچ رکعت ویتر پڑھنا ہے تو دو رکعت پڑھ کے سلام فیڑیں پھر دو رکعت پڑھ کے آپ کو ایک ہی رکعت اگر ویتر پڑھنی ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے یعنی صرف ایک رکعت پڑھ کے آپ سلام فیڑ دیں اس میں صرف ہوا ہے قنط ویتر پڑھنے کا مسئلہ رہتا ہے رکوع سے پہلے قیرت کے بعد آپ قنط پڑھیں گے باقی جو عام طریقہ ہے ویتر کا وہ ایسے اس کو بھی پڑھیں گے تو یہ تو صرف تین نکت کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا عام طور سے آدمی لوگ ہی پڑھتے ہیں وہ کم سے کم تین نکت پڑھنا چاہئے اس کے علاوہ اور بھی دوسری جو طریقے ہیں دوسری جو رکعتیں ہیں پانچ رکعت آپ کو پڑھنا ہے ساتھ رکعت پڑھنا ہے نو رکعت پڑھنا ہے کیا طریقہ ہے تو شیخ علوانی رحملہ کی کتاب صفت و صلاة و تراوی تفصیل کے لئے آپ اس کو پڑھ لیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہوگا